بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے تمہارا کوئی مطلب نہیں جب ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا تو رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے چھوڑے گا کہ ہم پر کوئی مسائب آئیں پریشانیاں آئیں اور رب کہے کہ تم ایسے ہی پڑے رہو بلکل نہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام نہ رکھے یا کسی ظالم کے ظلم سے خلاصی نصیب ہو جائے یا پہاڑ جیسا قرض ادا ہو جائے یا مقدمہ میں کامیابی نصیب ہو غرض کوئی بھی ناممکن کام کوئی بھی ناممکن صورتحال دربیش ہو تو صرف اللہ کے یہ چار ناموں کا عمل کریں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل اس مجرب عمل میں موجود ہے اور اگر آپ یہ اللہ کے چار نام پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عداوت کو یا تو محبت میں تبدیر کر دے گا ورنہ کم سے کم ان کے شر کو دفن ضرور کر دے گا جہازہ جس کی بیوی لڑتی ہو جس کا بیٹا نافرمان ہو یا جس کا باپ بہت کڑیل اور غصے والا ہو غرض جہاں بھی غصے والے لوگ ہوں ان کے لیے اس وظیفہ کو پڑھنا بہت ہی مجرد رب عمل ہے اللہ کے ان چار ناموں کو اگر بیٹی پڑھے گی تو اس کی ورکت سے داماد مہربان رہے گا اور اگر داماد پڑھ لے تو اس کی بیوی مہربان رہے گی اور اگر امام پڑھے گا تو کمیٹی مہربان رہے گی اور اگر کمیٹی یہ وظیفہ پڑھ لے تو امام مہربان رہے گی اپنے دفتروں میں افسران کے غصے سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھتے رہو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کا مزاج بھی نرم کر دے گا انٹرویو کے لیے جاؤ تو بھی اللہ کے یہ چاند نام پڑھو تو انشاءاللہ جل سیلیکشن ہوگا دوستو اللہ کے یہ چار نام ہیں کیا ان کے بارے میں مزید جاننے سے قبر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ کہنے میں تو یہ اللہ کے چار مختصر نام لیکن فوائد میں اپنی مثال آپ ہیں حیرت انگیز فوائد دیتے ہیں بے شمار فوائد ہیں لا تعداد اس کے فضائل ہیں ہم یہاں اگر بیان کرنے بیٹھے ہیں تو اس کو ایک گھنٹہ تک اس کے فضائل بیان کریں اس کے فضائل اور فوائد خطنا تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی مختصر مگر پر اثر وضائق روزانہ ضرور شرح دوستو اللہ تعالیٰ کے متعدد نام اور ان کی الگ الگ صفات کے حساب سے ہیں اور حد ایک صفت کے لحاظ سے اس کا ایک الہدہ نام اللہ تعالیٰ کے جس قدر اسمائے حسنہ ہیں حد ایک کی الگ الگ خاصیت ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نینیانوے نام یعنی ایک کم سو ہیں جو شخص بھی اللہ کے ان نینیانوے ناموں کو یاد کر لے گا اس کو جنت میں داخلہ مینے بلکہ ان ناموں کو ورد کر کے ان کے توصل سے دعا مانگنا موجب قبولیت بھی ہے یاد رہے کہ اللہ کے ہر نام کی ایک الگ تاثیر اللہ نے اپنے ہی ناموں میں ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے اگر آپ رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام یا رضا کو پڑھیں غریبی سے پریشان ہیں تو یا مغنے کا ورد کریں بندہ زمین پر اللہ کا جو نام لیتا ہے اللہ تعالی کی اس صفت کا ظہور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہم کو آرام سے جینے کے لیے اپنے نینانوے نام نازل فرمائے کہ تم کو جیسی بھی جب بھی ضرورت پڑے میرا ویسا نام لینا اور اپنا کام بنا لینا دوستو اللہ کے ان سارے ناموں میں سے چار نام تو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل آپ باقی اللہ کے ناموں سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن ان چار ناموں کی فضائل اور یہ مجرب کتنا ہے اور یہ آزمدہ کتنا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اللہ کے چار نام کتنے فوائد رہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام کبھی بھی نہ ہوگی یا کسی ظالم کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں یا پہاڑ جیسا قرض چاہتے ہوں کہ ادا ہو جائے یا مقدمہ میں کامیابی نصیب ہو غرض کوئی بھی ناممکن صورتحال کوئی بھی ناممکن مسئلہ سامنے ہو تو صرف اللہ کے یہ چار نام کا عمل کریں وہ اللہ کے چار نام ہیں یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودو بس ان اسمائی مقدسہ کو گیارہ سو مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد یا پھر کوئی بھی وقت جو آپ کے لئے آسانی ہو وہ اس وقت پر مقرر کر کے اس کو اکتالیس دن تک پڑھیں اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اکتالیس دن تک پڑھیں اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لئے گڑ گڑا کر دعا کریں انشاءاللہ چند ہی ایام میں آپ کی کوئی مشکل کوئی مسئلہ ہوگا جو حل نہ ہوتا ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا قرض ہوگا تو قرض ادا ہو جائے گا مقدمہ میں پھنسے ہیں تو کامیابی نصیب ہوگی غرض کوئی بھی ناممکن کام انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ حل ہو جائے گا اور اسی طرح جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا صبحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور فرما دیں گے اور عظم و یقین کی قوت نصیب ہو اور جو لا علاج مریض ہوں اور اس کے مرد سے اتباع آجز آگے ہوں ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں وہ بکسرت اللہ کے ان چار ناموں یا صبحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو کا ورد رکھیں اور اس کے بعد اللہ سے شفا کی دعا مانگیں انشاءاللہ اس کو شفا بہت جلد نصیب ہوگی بس شرط یہ ہے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہوں اور کوئی شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں یعنی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر یہ عمل پڑھے تو اس کا مقصد آسان ہو جاتا ہے خواہ کیسی ہی مشکل ہو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا صبحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو پڑھنے والا شخص صاحب باطنو صاحب کشف ہو جاتا ہے اور چھاسٹ مرتبہ یہ الفاظ لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالی شفا عطا فرماتے ہیں ہاں آسیب کا اثر ہی کیوں نہ ہو آسیب زدہ کے لیے اگر کسی برتن پر یا صبحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھرکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے اور جو کوئی اسم مبارکہ کو صبحو کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے بار پڑھے گا اللہ تعالی اس پر بھی بے شمار رحم عطا فرمائے گی اور جو کوئی اکتالیس دن تک روزانہ اکتالیس بار یا صبحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو پڑھے گا اس کی ضرورت اور اس کی ہر حاجت میں آسانی ہوں اور جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا انٹرویو دینے کے لیے یا اپنے سخت بواث کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے یہ نام پڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالی اسے ظالم کے شر سے بجا لیتے ہیں انٹرویو میں کامیابی عطا فرماتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں دوستو اس کے بے شمار فوائد بے شمار فضائل لیکن ویڈیو کی طوالت کے باعث ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تمام مشکل کاموں میں ناممکن اور جو نا حل ہونے والے کام ہوں ان مسائل کے حل کے لیے یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو ان اللہ کے ناموں کو اپنے معمول میں شامل کیجئے انشاءاللہ آپ کے تمام کام بننا شروع ہو جائیں گے ایک دوست سعودی عرب میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے ان چار ناموں کی برکت سے جب بھی جس بھی کام کے لیے پڑھا جو بھی دعا مانگی جو بھی حاجت مانگی الحمدلہ میرا وہ کام ہوا میری وہ دعا پوری ہو تو آپ بھی اس کو اپنے تمام مقاصد کے حل کے لیے ان چار ناموں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ ہمارے تمام کام بھی اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اللہ کے چار نام ضرور پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ فیس بک اور ٹویٹر پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگ بھی اللہ کے ان چار ناموں سے اپنے تمام حاجات پوری کروانے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ